اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے وقاس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیٹوریوز کا چینل آج کو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے جی وہ ٹاپک ہے سسٹم کلوک پچھلے ٹاپک ہم نے پڑھا تھا مدربورٹ سے ریلیٹڈ اب ہم پڑھیں گے جی سسٹم کلوک کمپیوٹر کے اندر کیا ہوتی ہے سسٹم کلوک is an electronic component یہ ایک electronic پرزہ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اب اس کلوک کے اوپر سارے کی ساری ایکٹیوٹیز نوٹ کی جاری ہوتی ہیں آگے اس نے لکھا بھی یہاں پہ کہ it generates electrical signals at a fast speed سسٹم کلوک کیا کرتی ہے کہ electrical signal produce کرتی ہے اور وہ signal مختلف ٹاسک کو perform کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اب یہ جو signal کلوک پر پروڈیوز کرتی ہے یہ speed اس کی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جب یہ signal پروڈیوز کیا جاتا ہے مدربہ generate کیا جاتا ہے سسٹم کلوک کرتی ہے کہ it controls all functions of the computer using clock ticks جیسا رہے گھڑی چلتی ہے اس کی سری جو ہوتی ہے seconds کی tick tick کر کے چلتی ہے تو اس کے اندر سسٹم کے اندر بھی جتنے بھی computer کے اندر functions control کیا جاتے ہیں سسٹم کلوک کے اندر مدد سے وہ clock ticks کی بیس پر کیا جاتا ہے مدربہ part ticks جو ہوتے ہیں وہ مختلف functions کے لیے use کی جاتے ہیں اب system clock جو ہے main مقصد اس کا یہ ہے کہ computer کے اندر مختلف functions کو control کیا جائے these ticks اب جو clock ticks ہوتی ہیں یہ ان کی بات کر رہا ہے کہ these ticks of system clock are known as clock cycle اب یہ جو ticks جو system clock کے اندر استعمال کی جاتی ہیں جو کہ ہم مختلف functions کو computer کی مختلف functions کو control کرنے کے لیے ہوتی ہیں انہیں ہم clock cycle کا نام بھی دیتے ہیں clock cycle کا نام بھی دیتے ہیں اور یہی CPU کی speed کو set کرتی ہیں مطلب CPU کی performance جو ہوتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ system clock کے اوپر depend کرتی ہے اب system clock کے اندر جتنے تیج سے signals produce ہوں گے اتنا CPU کی performance بہتر ہے گی جتنی clock ticks بہتر perform کر گی اتنا CPU کی performance بہتر ہو گا computer clock can tick from millions to billions times in one second اب جو computer system کے اندر جو computer system clock ہوتی ہے وہ millions سے لے کے billions ٹائم تک ایک سیکنڈ کے اندر وہ ٹک کر کے مطلب perform کرتی ہے اتنی تیج سے وہ perform کرتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر the speed at which اب وہ جو speed ابھی ہم نے بات کی millions billions اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ system کے اندر کہ وہ speed کس طرح system clock کی پتا چلے گی کہ system کی speed clock کیا ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں clock rate یا clock speed کی بیس پر clock rate یا clock speed ہوتی ہے the speed at which the CPU execute instruction جس رفتار سے CPU instruction کو چلائے گا جس speed سے جس رفتار سے CPU ایک instruction یا ایک سے زیادہ instruction اس کو چلائے گا اسے ہم clock speed یا clock rate کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی processor speed جو ہوتی ہے وہ ہم میکا ہرٹس میں یا گیگا ہرٹس میں مجھر کرتے ہیں ہرٹس کا مطلب کہہ جی ہرٹس میں مشین سائیکلز پر سیکنڈ کہ ایک سیکنڈ کے اندر سی پیو کی مشین سائیکل کتنی دفعہ چلی ہے ہم مشین سائیکل کے اندر مختلف جو سی پیو ہوتے وہ ایک execution سائیکل پر کام کرتے ہیں اس کا نام ہے فیچ ڈیکوڈ ایکزیکیوٹ ہر موڈرن کمپیوٹر جو ہے اسی پرنسیپل کی اوپر کام کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مشین سائیکلز پر سیکنڈ کے اندر ہرٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ فیچ ڈیکوڈ ایکزیکیوٹر سیکل کتنی دفعہ چلے میکا ہرٹس اس کا مطلب ہے جی ملین آف سیکلز پر سیکنڈ اسی طرح گیگا ہرٹس بلین آف سیکلز پر سیکنڈ میکا ہرٹس کم ہوتے ہیں گیگا ہرٹس زیادہ ہوتے ہیں فور ایک مثال اس نے دیئے کہ پروسیسر جس کا 3 گیگا ہرٹس ہے کسی بھی سسٹم کے اندر جب پروسیسر اس کا 3 گیگا ہرٹس ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 3 بلین مشین سائیکلز پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں پر فارم کر سکتا ہے وہ پروسیسر سوڈ سی پی او ایک سیکنڈ کے اندر تین بلین مشین سائیکلز پر فارم کر سکتا ہے انسٹ ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے The power of CPU is determined by the speed آپ دیکھیں CPU کی ہمیں پرپارمنس یہ پاور کے سر پتا چلے گی وہ ساری کی ساری سپیڈ جو ہماری clock rate پر depend کرتی ہے یہ clock speed پر تو جتنا زیادہ پروسیسر ہوگا اتنا آپ کو جلدی سے data کی اوپر پروسیسنگ کر کے انفرمیشن دکھائی جائے گی system clock is one of the major factors that affect a computer speed اب system clock جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت ایک ایم پوائنٹ ہے computer کی speed کی لحاظ سے a CPU that has a higher clock speed جس CPU کی clock speed زیادہ ہوتی ہے can process more instructions پر سیکنڈ وہ ایک سیکنڈ کے اندر یا پر سیکنڈ کے اندر بہت زیادہ instructions کو چلا سکتا ہے اس CPU کی نسبت جس کی clock speed کم ہوتی ہے تو یہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جانی چاہیے کہ جس system clock کی speed جس CPU کی system clock value زیادہ ہوگی یا جس کا processor زیادہ ہوگا وہ زیادہ instructions کو execute کرے گا بجائے اس کے جس کی clock speed کام ہو اس نے ایک نیجے example ایک اور دیئے کہ ایک processor ہے core i7 core i7 processor 3.2 GHz پر چل رہے ہیں core i7 processor running at 3.2 GHz will be faster وہ بہت تیزی سے کام کرے گا core i7 processor running at 2.6 GHz کیونکہ اس کی clock rate جو ہے 2.66 GHz کے اوپر ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ clock rate جوتی ہے megahertz یا gigahertz میں مہیر کی جاتی ہے تو اگر بات کریں core i7 دونوں core i7 processor ہی ہیں لیکن ایک کی clock rate یہ ہے وہ 3.2 GHz ہے ایک کی 2.66 GHz ہے تو دیکھ لیں کہ اس کی clock rate یا system clock زیادہ speed perform کریں کہ اس کی ایک second کے اندر 3.2 billions of cycles per second کو execute کر سکتا ہے ایک second کے 3.2 billions per cycle کو execute کر سکتا ہے اور یہ ایک second کہ 2.66 تو اس کی speed 3.2 GHz کی بہتر ہوگی تو آج کل کی بات کریں تو today's fastest CPUs have clock speed more than 3 GHz 3 سے زیادہ ہی ہیں جس طرح 3.2 میں نے آپ کو بتایا ہے تو آج کل جو ہیں processor's کی speed جو ہے system clock جو ہے وہ value بہت سیدہ ہوگی ہے تو یہ ایک topic the system clock صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس کے اندر کہ system clock جو ہے electrical signal produce کرتا ہے جو کہ مختلف computer components کو control کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہ clock یہ system clock یا clock rate کی value پر depend کرتا ہے جتنی value ہوگی اتنی اس کی performance بہتر ہوگی جتنی زیادہ ہوگی جن کو معیرہ megahertz یا gigahertz میں کرتے ہیں اچھا جی اب next جو topic ہم نے پڑھنا ہے جی وہ ہے جی mips and flops یہ بھی اسی clock سے related ہی ہے mips سے بنتا ہے millions of instructions per second اور flops سے بنتا ہے floating FL مطلب floating FLO floating point operations per second ٹھیک ہے FL سے floating point operation O سے operation per second اب یہ technique بھی استعمال کی جاتی ہیں مختلف computers کی speed کو معیر کرنے کے لئے لیکن یہ special computers کی speed کو معیر کرنے کے لئے ہوتی ہیں speed of workstation workstation جو computers ہوتے ہیں ہم نے پڑھے تھے وارک سٹیشن جنہوں نے نہیں یہ ٹاپک سنے تو جب میں نے اسٹری پڑھائی تھی اس کے دوران یہ میں نے بتایا تھا تو وہ آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں speed of workstation and some server computers کچھ وارک سٹیشن یا کچھ server computer کی speed جو ہوتی ہے وہ ہم معیر کرتے ہیں mips کے اندر وارک سٹیشن کی اور کچھ server computers کی جو speed ہوتی ہے وہ ہم mips میں معیر کرتے ہیں mips سے میں نے بتا دیا یہ millions of instructions per second اسے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اتنی instruction کو یہ read کر سکتے ہیں یہ execute کر سکتے ہیں وارک سٹیشن perform at 100 جو وارک سٹیشن کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ خاص مقصد کے لئے ہوتے ہیں خاص designing یہ میں نے بت پڑھایا بھی تھا تو اس کے اندر وہ کمپیوٹرز جو ہیں ہندرد ملین آف instructions پر سیکنڈ پہ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ پہ جبکہ mainframe کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں 200 سے 1200 millions of instructions پر سیکنڈ پہ کام کرتے ہیں millions of instructions پر سیکنڈ کو ہم normal personal کمپیوٹرز پہ بھی اس ٹیکنیک کو استعمال کر سکتے ہیں جو normally کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ thousands بگر مطلب وہ اتنے زیادہ نہیں کرتے ہیں وارک سٹیشن کی نسبت یا باقیوں کی نسبت لیکن ہوتے وہ بھی کام کرتے ہیں اس ٹیکنیک کی اوپر millions of instructions کی اوپر مطلب یہ ٹیکنیک سے صرف آپ کہہ سکتے ہیں speed کی کتنی instructions کو ایک ایک سیکنڈ کے اندر execute کرے گے اسی ذرا سپر کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں یہ اوپر تو وارک سٹیشن کی بات کی مین فریم کمپیوٹرز کی لیکن اب سپر کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ فاسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں تو یہ جو ان کے پیچھے ٹیکنیک جو استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ تیزی سے کام کرتے ہیں وہ فلاپس والی ہے میپس والی نہیں ہے فلاپس والی فلاپس میں نے بتا ہے floating point operations per second floating point point کی بیس پر ہوتے ہیں جو پروگرامنگ والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جنہوں نے پروگرامنگ پر یہ فلوٹنگ کیا ہوتے ہیں سوپر کمپیوٹر اپلیکیشنز اور آفن سائنٹیوک سوپر کمپیوٹرز کے اندر جو زیادہ آپ سوٹ پر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر سائنٹیوک جو ویلیوز ہیں وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں جس کی بیس پر ہمیں اس اس کا نام فلوٹنگ فلوپس کی ٹیکنیک کی اوپر رکھا گیا اور فریونٹی پرفارم فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز ہی وجہ سے فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پرفارم کی جاتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز اکومیڈیٹ ویری سمال اور ویری لارج بہت ہی چھوٹی ویلیوز یا بہت ہی لارج ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے آج کل جو موڈرن سوپر کمپیوٹر ہیں وہ ٹریلین فلوپس سے بھی زیادہ کی اوپر سپیڈ ان کی کام کریں بہت ہی فاسٹسٹ کمپیوٹر سپر کمپیوٹر مانے جاتے ہیں اور وہ ان فلوپس کی ٹیکنیکس کی پر کام کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی مپس اور فلوپس انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ